موسیقی 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 چلتے ہیں ایک اور لیکچر کی طرف اور ہمارا نیکس جو لیکچر ہے now this is all about chapter no 8 اور chapter no 8 میں ہم discuss کریں گے الکائل ہیلائیڈ اور الکائل ہیلائیڈ جو ہے اس کی discussion شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ایک ٹاپک سے جو کہہ اس کی کلاسیفیکشن کلاسیفیکشن میں آپ سب جانتے ہیں کہ الکائل ہیلائٹ کو ہم تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہوتے ہیں پرائیمری، ایک ہوتے ہیں سیکنڈری، ایک ہوتے ہیں ترشری تو پرائیمری الکائل ہیلائٹ کے لئے شرط یہ ہے کہ ہیلوجن ایٹم جو کہ فنکشنل گروپ ہے وہ جس کاربن کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو وہ کاربن آگے صرف ایک الکائل ہیلائٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو تو اس وجہ سے اس کاربن کی جو نیچر ہے وہ ہے پرائیمری تو ہم اس کو کہتے ہیں پرائیمری الکائل ہیلائٹ مثال کے طور پر جیسے کمپاؤنڈ ہے ایتھائیل کلورائٹ ٹھیک ہے؟ ایک کمپاؤنڈ ہے ایتھائیل کلورائٹ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھائیل کلورائیڈ میں فنکشنل گروپ جس کاربن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ کاربن آگے صرف ایک ہی کاربن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو نیچر آف دیس الکائل ہیلائیڈ اس پرائیمری اگر چین میں تین کاربن ہوں پانچ ہوں چھے ہوں پھر چین کتنی بھی لمبی ہو ہیلوجن جس کاربن پر کنیکٹڈ ہے وہ کاربن آگے صرف ایک کاربن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ناو نیچر آف دیڈ الکائل ہیلائیڈ اس پرائمری سیکنڈری الکائل ہیلائیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہیلوجن جس کاربن کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے وہ کاربن آگے جا کے دو الکائل لیڈیکل کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کاربن کی جو نیچر ہے وہ ہم کہتے ہیں سیکنڈری جب ہیلوجن سیکنڈری کاربن کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو تو اسے الکائل ہیلائیڈ کو ہم کہتے ہیں secondary الکائل ہیلائیڈ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہیلوجن کو یہ ہیلوجن جس کاربن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ کاربن دو کاربن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس کمپاؤن کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے secondary اور اس کمپاؤن کا نام ہے secondary پروپائل secondary پروپائل کلورائیڈ secondary پروپائل کلورائیڈ secondary پروپائل کلورائیڈ is nothing but secondary alkyl hyalide اسی طرح سے tertiary alkyl hyalide کے لئے شرط ہے کہ halogen جو کہ functional group ہے وہ جس کاربن کے ساتھ connected ہے وہ کاربن آگے تین alkyl radical کے ساتھ connected ہو تو اس طرح سے اس کاربن کی جو نیچر ہے وہ ہوگی tertiary تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ halogen tertiary کاربن کے ساتھ connected ہے تو nature of this alkyl hyalide is tertiary alkyl hyalide تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک compound ہے جس میں halogen جس کاربن کے ساتھ connected ہے یہ کاربن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین اور کاربن کے ساتھ connected ہے تو اس طرح سے اس compound کو آپ دیکھیں یہ tertiary ہے اور اس compound کا پرابر نام ہے tertiary butyl tertiary butyl chloride ٹھیک ہے تو alkyl hyalide بنیادی طور پر تین طرح کے ہوتے ہیں primary secondary اور tertiary alkyl hyalide چلتے ہیں ایک اور چھوٹے سے point کی طرف جو کہ ہے اس کی preparation اس میں کافی reactions آپ نے پڑھے ہیں صرف ایک دو points ہیں جو آپ کو دوبارہ explain کرنی ہے تو alkyl hyalide کو prepare کیسے کریں alkyl hyalide کو prepare کرنے کے لئے ہم alkyl hyalide کا استعمال کر سکتے ہیں alkyl hyalide کو hyalogen کے ساتھ ریئر کرتے ہیں تو alkyl hyalide کی hydrogen repress ہوتی ہے hyalogen سے بنتا ہے alkyl hyalide اور hydrogen جو repress ہوئی ہے وہ hyalogen کے ساتھ وہ بنا لیتی ہے HX جو کہ buy product ہے بالکل ایسے ہی ایک reaction آپ پڑھ چکے ہیں chapter number 7 میں جس میں میتھین کلورین کے ساتھ جب ریئر کرتا ہے in the presence of sunlight یا ultraviolet radiation تو بنتا ہے methyl kylورide اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں buy product کیا بنا ہے ایکسیل میتھین سے میتھا الکلورide بنا ایتھین اگر آپ لیں گے تو ایتھا الکلورide پروپین سے پروپائل کلورide جو بھی alkyl hyalogen ہوگا alkyl hyalogen کی ہائیڈروجن ریپریسٹ ہوگی اور اس طرح سے بنے گا alkyl hyalide ایک اور میتھرہ پرپیرشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں now this is from alcohol یہ ہے alcohol alcohol polar ہوتے ہیں OH group negative ہے partial اور carbon جس کے ساتھ OH group attach ہوگا وہ alkyl hyalical positive ہوگا alcohol کو اگر ہم ہائیڈروجن hyalide کے ساتھ ریئر کریں جس کو اب hyalogen acid بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح میں catalyst چاہیے ہوگا zinc hyalide تو X سے ہوگا وہ R کے ساتھ جائے گا ٹھیک ہے اور OH اور H دونوں مل کے کیا بنا لیں گے water تو اس طرح سے ہمارا target پورا ہوا ہم نے کیا بنایا alkyl hyalide exactly اس reaction کو میں ethyl alcohol کے ساتھ represent کروں تو ethyl alcohol HCL کے ساتھ یہ کرے گا تو بنے گا ethyl kiloride اور پلس میں کیا بنے گا water تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک alkyl hyalide ہے ٹھیک ہے alkyl hyalide کو بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک اور option بھی ہے and this is called from ethene اب جو ethene ہے اس کو اگر ہم HCL کے ساتھ یہ کریں تو یہ addition reaction ہوگا ایک کاربن پہ hydrogen جائے گی ایک کاربن پہ کلورین جائے گی بنے گا ethyl kiloride ethyl kiloride بھی آپ جانتے ہیں کیا ہے alkyl hyalide تو alkyl hyalide کو ہم alkyne alcohol اور کس کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم alkyne سے بھی ethyl hyalide یا پھر اسی بھی alkyl hyalide کو پپر کر سکتے ہیں اب آتے ہیں alkyl hyalide جو ہیں اس کے reactions chapter number 8 جو ہے اس میں total 3 reactions describe ہیں جن میں سے ایک ہے nucleophilic substitution reactions ایک ہے alkyl hyalide elimination reactions اور ایک ہے grignarth reagent اور ان کی application تو میں ان میں سے پہلا reaction describe کرنے جا رہا ہوں and this is called nucleophilic substitution reaction nucleophilic substitution reaction میں اور اس سے پہلے benzین کی آپ نے پڑھے تھے electrophilic substitution reaction ان میں بنیادی فرق کیا ہے electrophilic substitution reaction میں کیا تھا کہ electrophil نے aromatic ring سے hydrogen کو replace کیا تھا nucleophilic substitution reaction میں کیا ہوگا کہ nucleophile kis دوسرے nucleophile کو replace کرے گا تو اس کے پیچھے basic science یہ ہی رہے گی کہ stronger nucleophile ہمیشہ weaker nucleophile کو replace کر سکتا ہے نہ کہ weaker nucleophile stronger nucleophile کو replace کرے گا تو nucleophilic substitution reaction میں nucleophile جو ہے وہ asal nucleus loving species ہوتی ہے اور in reaction میں جیسے میں یہ nucleophile halogen کو replace کر کے خود اگر molecule میں آ جائے اور halogen replace ہو جائے تو alkyl halide کے جتنے بھی reactions ہوں گے اس میں halogen کو replace کیا جائے گا کسی اندرس nucleophile molecule کیا ہوتا یہ بھی ہم discussion میں آگے discuss کرنے والے ہیں تو sn2 اور sn1 reaction ان میں بنیادی فرق کیا ہے تو اس کو start out کر لیتے ہیں پھر آتے ہیں اس کے mechanism پہ دیکھیں سب سے پہلی بات sn2 reactions جو ہیں یہ دینے والے ہیں primary alkyl halide اور secondary alkyl halide ٹھیک ہے اور یہ reaction جو ہوتے ہیں ون step میں complete ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جب یہ ایک step میں complete ہوتے ہیں تو اس کے دوران ایک بنتی ہے transition state اس کے لاوہ ان reactions میں کیا ہوتا ہے کہ attack of nucleophile and the departure of the nucleophile takes place simultaneously کیونکہ ہم نے کہا کہ ان reactions میں ایک nucleophile نے آنا ہے اور دوسرے nucleophile نے جانا ہے replace ہو نا ہے تو ان دونوں processes کا جو ہو نا ہوتا ہے وہ simultaneously مطلب attack of the nucleophile and departure of another nucleophile these two functions are taking place in the same time کیونکہ دونوں کام ایک وقت میں ہوتے ہیں اس بلکہ non polar ہوگی correction non polar ہوگی تو primary جو alkyl halides ہیں وہ ہر condition میں SN2 reaction ہی دیتے ہیں لیکن جو secondary alkyl halide ہیں وہ جب یہ reaction دیں گے تو nature of solvent reaction medium وہ non polar ہونا چاہئے ایسا کیوں یہ ہم mechanism میں سیکھنے والے ہیں جب SN1 reaction جو ہیں یہ reaction tertiary alkyl halide تو دیتے ہی ہیں لیکن secondary alkyl halide بھی reaction دے دیتے ہیں اور یاد رکھو کہ secondary alkyl halide یہ reaction صرف اور صرف تب دیں گے جب nature of solvent کیا ہوگی polar ہوگی ٹھیک ہے اب polar کیوں ہے یہ بات میں نے آپ پہلے بھی کہ ہی کہ ہم اس میکنیزم میں سیکھنے والے ہیں it's a two step process یہ دو step process ہے جس میں پہلی بار ایک nucleophile molecule سے نکل جائے گا پھر دوسرے step میں دوسرا nucleophile molecule میں introduce ہوگا ٹھیک ہے اور اس case میں کوئی transition state نہیں بنتی تو چلو دیکھتے ہیں کہ SN1 SN2 reaction اس کی basic science کیا اس کے پیچھے basic mechanism کیا ہے تو let's see begin سب سے پہلے شروع کرتے ہیں SN2 reaction کو SN2 reaction میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں biomolecular nucleophilic substitution reaction یہ reaction primary alkyl halide بھی دیتے ہیں اور secondary alkyl halide بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ذرا دھیان سے سپوز میں نیوکلیو فائل کا کاربن کے اوپر attack کرنا جیسے آگے بڑھتا جائے گا کلورین نکلتا جائے گا تو ایسا ٹائم آئے جب کلورین کا کلورین کا کاربن کے ساتھ distance اور اس گروپ کاربن کے ساتھ distance ہوگا وہ سیم ہو جائے گا اور اس situation کو ہم کیا بولتے ہیں transition state transition state وہ ہوتی ہے جس میں incoming nucleophile اور departing nucleophile دونوں equidistance پہ ہوتے ہیں اور وہ کاربن جو ہے جس کے ساتھ ہیلوجین کا distance اور اوہ کا distance تو سیم ہے پر یہ باند جو ہوتے ہیں یہ باند ابھی complete نہیں ہوتے اس وجہ سے کاربن کے صرف وہ hybridization ہو جاتی ہے کیا sp2 لیکن بعد میں یہ جو کلورین ہے یہ ultimately molecule سے نکل جائے گا اور OH group completely باند بنا لے گا تو کلورین یہاں سے نکل گیا OH کا باند بن گیا پر اس پورے process میں جب کلورین نکل رہا ہوگا اور OH complete باند بنا رہا ہوگا تو بھی ہے اور nucleophile بھی ہے اس وجہ سے اگر ہم اس reaction کے rate determining step کے لئے rate لکھیں تو rate will be equal to k ٹھیک ہے k اور اس کے ساتھ لکھیں rx اور اس کے ساتھ ہم کیا لکھیں گے nucleophile کیا لکھیں گے nucleophile اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ reaction جو ہیں یہ reaction جو ہیں اس کے پر بھی power one اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ biomelecule ہے کیونکہ دو molecule جو ہوتے ہیں وہ rated science اس کی یہ ہے اب یہاں پر secondary alkyl halide کا چکر کیا ہے دیکھو secondary alkyl halide جو ہوتا ہے وہ non polar solvent میں اس وجہ س reaction two reaction دیتا ہے کیونکہ secondary alkyl halide جو ہوتا ہے یعنی کوئی بھی alkyl halide اگر non polar solvent میں use کیا گیا ہے تو non polar solvent اس کو dissociate نہیں کرے گا اگر یہ dissociate ہو گیا تو پہلے کیا ہوگا کہ ketain بنے گا اور بعد میں جا کی نیوکری فیل اٹائر کرے گا اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ketains بنتے ہیں جس کو کاربو ketain بھی کہتے ہیں ان میں primary سب سے weakest ہوتے ہیں اس وجہ سے primary alkyl halide ketain بناتے نہیں وہ one step میں جاتے ہیں لیکن tertiary alkyl halide ہے کیونکہ tertiary karbo ketain بن سکتا اور tertiary karbo ketain کی stability جو ہوتی ہے وہ primary سے بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے tertiary alkyl halide میں solvent کا اشیو نہیں ہوتا وہ ہمیشہ two step میں جاتا ہے لیکن secondary alkyl halide کی stability جو ہوتی ہے وہ primary سے کم اور ترشری سے کم ہوتی ہے اس وجہ سے solvent نے decide کرنا ہوتا ہے کہ secondary alkyl halide جو ہے وہ کس طرح کے reaction میں جائے گا اگر polar solvent use کیا تو alkyl halide dissociate ہو جائے گا two step ہو جائیں گے اگر non polar solvent use کیا تو alkyl halide اس میں پہلے dissociation نہیں ہوگی اس میں attack of nucleophile departure دونوں ایک ساتھ ساتھ ہو جائیں گے تو اس وجہ سے reaction one step unimolecular unimolecular جو nucleophilic substitution reactions ہیں اس میں tertiary alkyl halide میں لیا ہے وہ سب سے پہلے slow step میں dissociate ہوتا ہے into the tertiary carbocatine یا tertiary carbony amain chlorine سب سے پہلے جو ہے یہاں سے نکل جاتی ہے elektron کے ساتھ اور اس طرح سے chlorine کے پر آپ دیکھ سکتے کہ کونسی فار لیکن slow step rate determining ہے تو اس ورحہ سے جب اس reaction کے لئے rate equation لکھیں گے تو اس میں ہم دونوں molecule involve نہیں کریں گے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ rate جو ہے rate وہ equal ہوگا k جو کہ constant ہے اور اس کے ساتھ صرف اور صرف ہم use کریں گے کیا الکائل ہیلائی پاور 1 ہے تو یہ unimolecular ہے یعنی اس reaction کی molecule 1 ہے single step میں reaction ہوتا ہے تو اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ tertiary carbo ketain بن گیا پھر جا نیوکلی فائل اٹیک کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ tertiary carbo ketain بن سکتا ہے کیونکہ اس کی stability زیادہ ہے تو ایک point آپ کو میں یہاں پر explain کرنا جا رہا ہوں کہ کس carbo ketain کی stability زیادہ ہے اور کس carbo ketain کی stability کم ہے تو دھیان سے سنیں گے اس پورے point کی سیکنس کیا ہے سپوز کرو ایک ہے carbon کے پر positive charge ہے لیکن carbon تین alkyl group کے ساتھ ترشری ہے اس کے ساتھ r2 ch positive یہ carbon کے ساتھ دو alkyl group secondary ہے اور ایک r ch 2 یعنی یہ ہے prime لیکن c 3 positive اس میں کوئی alkyl group نہیں ہے تو یاد رکھو کہ top to bottom اگر دیکھیں tertiary secondary primary اور b thai top to bottom آئیں گے تو in carbo ketine کی stability ہے وہ decrease ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے اوپر والے جو compound ہیں وہ sn1 reaction میں جائیں گے جو سب سے نیچے والے compound ہیں خاص طور پر یہ ہو گیا یہ sn2 reaction میں جائیں گے لیکن یہ secondary alkyl halide ہے اس کا فیصلہ کون کرتا ہے اس کا فیصلہ solvent نہیں کرنا ہوتا ہے کہ یہ dissociate ہوا تو sn1 میں جائے گا اگر dissociate نہیں ہوا تو پھر یہ sn2 میں جائے گا dissociate کروانے میں polar solvent help کرتا ہے اس وجہ سے polar solvent کی موجودگی میں secondary alkyl halide sn1 reaction دیتے ہیں اور non polar solvent ہوگا تو ایسی صورت میں tertiary alkyl halide dissociate ہو جاتے ہیں کاربو کیٹائن بنتا ہے کاربو کیٹائن بنا تو reaction two step میں ہوگا تو آپ کو sn reaction جو ہے اس کی basic chemistry سمجھ میں آ رہی ہوگی تو ہم اس کے بعد چلتے ہیں ایک اور lecture کی طرف جس میں discuss کریں جس میں discuss کریں گے elimination reaction that's it